اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل نجات جب سے شازین کو پریال نے مدرسے میں دیکھا تب سے وہ بے چینسی ہو گئی کہ اس کا پیچھا کرتی ہے اب وہ دوبارہ سے مدرسے میں آئی اور یہاں پر سب سے پوچھنے لگی وہ جو نیاہ مسافر آیا ہے کہ وہ شازین ہے تو شازین نے تو یہاں پر کسی کو اپنا نام بھی نہیں بتایا اس لئے کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کون ہے اس کا نام کیا ہے شازین جو صبح کے وقت جوب پر جاتا ہے اس لئے یہاں پر فریال کو شازین نہیں ملا تو شازین کو فریال فون کرتی ہے تو اب شازین اکتانے لگا ہے کہ بار بار یہ مجھے فون کیوں کرتی ہے میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی فون پک کرتے ہوئے کہنے لگا تمہارا مسئلہ کیا ہے تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی مجھے میرے حال پر کیوں نہیں رہنے دیتی تو فریال کہنے لگی میرا رشتہ ہے آپ سے بی بی ہوں آپ کے احساس ہے آپ کا مجھے ایسے کیسے آپ کو تنہا چھوڑ دوں میں یہاں پر اسائشوں میں زندگی گزار رہی ہوں اور ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ در بدر ہیں اور مجھے فکر نہ ہو تو یہاں پر شازین کی آنکھوں میں آنسو تھی آئے ہی گئے کہ فریال اس کی کتنی فکر کرتی ہے کتنا احساس کرتی ہے لیکن پھر بھی غصہ آج بھی اس پر حاوی آ جاتا ہے اور کہنے لگا بہت جلد یہ رشتہ بھی توڑ دوں گا جس پر تم اتنا مان کرتی ہو بیوی بیوی کہتے تھکتی نہیں یہ رشتہ بہت جلد میں ہتم کر دوں گا یہ کہتے ہوئے غصے سے فون بند کر دیا تو فریال بہت پریشان ہے آہر شازین کا پتہ کیسے لگائے کیسے سب کو بتائے کہ وہ کتنی مشکل میں ہے ایسے میں زہیب بھی تو باہر سے آ چکا ہے اور آ کر وہ یہی پر جواب کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا دبائی میں دل لگا ہی نہیں تو جب اس کو معلوم پڑا کہ ابراہیم صاحب کے آفیس میں اب فریال بھی جواب کرتی ہے تو وہ بہت ہش ہوا کیونکہ اب بزنس میٹنگز کے زلسلے میں فریال سے ملنا ملانا ہوتا ہی رہے گا لیکن دوسری طرف فریال کا بھینوئی جو کافی لالچی ہے اور جسے شازین کے حالات کے بارے میں بھی معلوم پڑ چکا ہے اس لیے وہ ابراہیم صاحب کی کمپنی میں پھر سے آتا ہے اور آ کر پیسوں کے ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ پیسے چاہیے مجھے لیکن ابراہیم صاحب نے جیسے پہلے دھتکارہ تھا آج بھی اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو وہ فریال کو دیکھتے ہی شازین کی بات کرتا ہے میں جانتا ہوں وہ کہاں پر ہے بہت ہی برے حال میں میں نے دیکھا اسے تم یہاں پر اتنی ایش کے زندگی گزار رہی ہو اور وہ بیچارہ سرکوں پر دربدر ہے تو اب فریال چونک چاہتی ہے کہ آپ واقعی جانتے وہ کہاں ہیں کہاں ہے وہ تو اب یہاں پر اس کا بھینوئی اتنی آسانی سے تو بات نہیں مانے گا ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا اس کا ڈرس دوں گا اس کے لئے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے مجھے وہ دے دو اب شازین کے لئے فریال کچھ بھی کرے گی اس لئے وہ پیسے دے ہی دیتی ہے لیکن اب یہ ٹھیکانہ نہیں جانتا وہ کہاں چوب کرتا ہے یہ نہیں جانتا بس ایک دن اسے روڈ پر دیکھا تھا اس کے علاوہ تو وہ کچھ پی نہیں جانتا یہ تو بس فریال سے پیسے بٹوڑنے کے بہانے ہی تھے